ہیلو گائز جو ادھکتہ بیٹھے رہتے ہیں یا بیٹھے رہنے والا ہی کام کرتے ہیں لیور پروبلم کبز ماس ارد اور بینگن جیسی عبادی وستو کا ادھک استعمال کرنا مرچ مسالہ وے چٹپٹی وستو کا ادھک پریوگ کرنا بواسیر کے سٹم مل دار کی سراہوں میں خون اکھٹا ہونے کے کارن اس میں تیز جرد اور جلن اور خجلی ہوتی ہے کبھی کبھی خون بیتا ہے اور یہ خون سدھ ہوتا ہے اور مل میں مسرت نہیں ہوتا پیسچ اور خونی بواسیر میں صرف یہی انتر ہے جو پیسچ کے روگ ہوتے ہیں ان کا خون مل کے ساتھ مل کر آتا ہے اور کم ماترہ ماتا ہے پرانتو خونی بواسیر میں خون لال رنگ کا اور سودھ ہوتا ہے اور ادھک ماترہ ماتا ہے مل دوار کا پریقشن کرنے پر مس سے کبھی باہر کی اور تتھا انگلی آدھی سے دیکھنے سے بیتر کی اور محسوس ہوتے ہیں بواسیر کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں پائلیس کی گولی دو گولی صبح اور دو گولی شام اس کا استعمال کریں اور ایڈینسہ ٹیوب لگائیں اتتا مبچار ہے پریپریسن ایچ یا اینوے ٹیوب بھی اتتا مکاری کرتی ہے کبز نہ ہونے دیں کبز ہو تو پیرافین لیکویڈ اور کیرامیفین تتھا کیسٹر اویل پلائیں ان ٹیوب سے درد اور جلن دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر درد ادھی ہو تو جائلوکین مرہم لگائیں پی ٹھیک رکھنے کے لیے ڈیجی پلیک سیرپ یا یونی انجائم کی ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں یادی خون زیادہ مادرہ میں نکل رہا ہو تو آپریشن کرا دیں اس روگ میں روگی پریج کا دھیان نہ رکھے یا ساودانی نہ رکھے تو یہ روگ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اکچار کے ساتھ ساتھ پریج کا دھیان رکھنا آویشک ہے ماز بینگن اچار چٹنی پر بادی چیزیں نہ کھائیں اگر آپ یونانی علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ماجنے مکل اور اترفالہ مکل کھلا سکتے ہیں اور مرہمیں بواسر لگائیں گائز یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف نولیج پرپس کے لیے آپ اس کا گھر پہ یا اپنے آپ اس کا کوئی استعمال نہ کریں اور آپ جو بھی استعمال کریں اپنے ڈوکٹر کی سلح سے اس کا استعمال کریں کیونکہ ہمارا چینل اس کی آثورٹی نہیں دیتا کہ آپ اسے سیلپ یوز کریں تو گائز اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں ہو یا آپ ٹریننگ کر رہے ہو یا کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ ہو تو آپ ان کو اچھے سے انیلائز کر کے اس کا استعمال کریں